ایمان کو مضبوط کرنا 38 جامع ترمزی نمبر 1999 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالی حسن کو پسند کرتا اسلام کسی مسلمان کو اپنے آپ کو سنوارنے میں توانائی وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کے جسم کے حقوق کو پورا کرنا سمجھا جا سکتا صحیح بخاری نمبر 5199 میں موجود حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اہم چیز جو اس طرز عمل کو ناپسندیدہ اہتہ کے گناہ کے عمل سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو سنوارتے وقت حد سے زیادہ فضول خرچی آئس راف کرے اس کا تائین کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے فرض کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے جسے اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کیے بغیر پورا کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو سنوارنا انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روپنا چاہیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے اور در حقیقت کسی کی جسمانی شکل کو درست کرنا تاکہ وہ صاف ستھرا اور ہوشیار نظر آئے مہنگا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں زیادہ وقت لگتا ہے یہ خوبصورتی کا رویہ تمام چیزوں پر لاغو ہوتا ہے جیسے کہ کسی کا گھر جب تک کوئی اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز کرتا ہے اور جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ چیزوں کو اپنے لیے آسان بنانے کے لیے ازاد ہے اس کے علاوہ یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ حقیقی خوبصورتی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کا تعلق اندرونی حسن یعنی کردار سے ہے یہ خوبصورتی دونوں جہانوں میں برقرار رہے گی جبکہ ظاہری خوبصورتی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی اس لیے اس حقیقی حسن کو ظاہری خوبصورتی پر حاصل کرنے کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ترجیح دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے کردار سے حسد جیسی بری خصلت کو ختم کر کے سخاوت جیسی اچھی خصوصیات کو اپنا لے اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں مدد ملے گی اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے افتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ ہوگا اور ان کی مدد کرے گا لوگوں کے حقوق کی تکمیل میں جس میں دوسروں کے ساتھ اس طرح برطاؤ کرنا بھی شامل ہے جس کی خواہش ہے کہ لوگ ان کے ساتھ برطاؤ کریں ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب